ہلو سٹرینٹس ویلکم بیک آج ہم بات کر رہے ہیں سائنس سے سمبندیت ایک بہت ہی مہتپونڈ بہت ہی دلچسپ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کی جس کا نام ہے بائیلوجی ہے بسیقلی سائنس کی ایک بہت مہتپونڈ برانچ ہے اور ہماری لائف سے سمبندیت ہے جیون سے سمبندیت ہے تو اس میں ہم کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس کی بات کریں گے اور ان پہ آدھاریت مہتپونڈ پرسنوں کی بات کریں گے جو کی ڈیفرنٹ کمپٹیٹیو ایگزامز میں گتہ پرکشاؤں میں پوچھے جاتے رہے ہیں یعنی یہ موسٹ ایمپورٹنٹ سوال موسٹ ایمپورٹنٹ پرسن تو چلیے ون بائی ون ٹاپکس کو دیکھتے ہیں اور ان پہ آدھاریت سوالوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے ویٹامینز ویٹامینز جیسے کہ آپ جانتے ہو ہماری باڈی کے اندر ڈیفرنٹ فنکشنز کو انجام دیتے ہیں یہ بیسکلی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جل میں گھلنسیل ویٹامین جیسے کہ بیٹامین بی اور ویٹامین سی اور دوسرا ویسام میں گھلنسیل ویٹامین تو بی اور سی کو چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے ویٹامین ویسام میں گھلنسیل ہوتے ہیں تو یہ ٹاپک بہت مہتپورٹ ہیں کیونکہ یہ سوال کئی بار پرکشنوں میں پوچھا جاتا ہے آر او اے آر او میں بھی یہ کئی بار آ چکا ہے یو پی میں ٹھیک ہے تو آپ کو کلیر ہو گیا کہ بشا میں گھلنسیل ویٹامین کون کون سے ہیں اور جل میں گھلنسیل ویٹامین کون کون سے ہیں دو سوال ایک ساتھ آپ کے تیار ہو گئے پھر ہم چلتے ہیں آگے آپ دیکھتے ہیں پہلا ویٹامین جو ہمارا ویٹامین اے ہے اس کی کمی سے کون سا روگ ہوتا تو اس کی کمی سے ہوتا ہے رتوندی یعنی یہ جس کو کہا جاتا ہے نائٹ بلائنڈ نیس رتوندی مطلب شام کے ٹائم پہ بہت کم دکھائی دینا اس کو کہا جاتا ہے نائٹ بلائنڈ نیس تو یہ ویٹامین اے کی کمی سے ہوتی ہے ویٹامین اے جس کا دوسرا نام ہے ریٹینول اب اس کے سروتوں کی بات کریں تو ویٹامین اے کے جو پرموک سروت ہیں ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاجر ہے ہاری سبزیاں پکا ہوا عام ہیں باناو سریع میں یکرت میں بھی یہ اپستیت ہوتا ہے سیو ہے ہاری سبزیاں مولی میتھی دود اور انڈا آدھی یہ کچھ ایسے ایمپورٹنٹ سروت ہیں جن سے ہمیں ویٹامین اے پرچن ماترہ میں ملتا ہے ویٹامین اے کو ہم کہتے ہیں اگرگامی بیٹا کیروٹین یعنی کہ بیٹا کیروٹین سے بھی یہ بنتا ہے ہماری برڈی کے اندر بیٹا کیروٹین جو کی گاجر میں لال رنگ کے لئے اتر رہی ہے شریع میں پہنچنے کے بعد لگ بگ تین پرسط اس کا تین پرسط حصہ ویٹامین اے میں بدل جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں دوسرے ویٹامین پہ جس میں آتا ہے ویٹامین بی ویٹامین بی کی کئی کٹیگریز ہیں دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہیں دیکھیں یہ رہا ویٹامین بی آپ کی سکرین پہ ویٹامین بی کئی طرح کا ہوتا ہے جن میں بی ون بی ٹو بی سیکس بی ٹو آدھی پرموک ہیں اور اگر ہم بات کر رہے ہیں ان پرموک ویٹامینوں کی تو ان میں کون کون سے دیکھیں سب سے زیادہ پرموک ہیں اور کیا کیا ان سے ان کی کمی سے روگ ہو جاتے ہیں اور کہاں کہاں سے یہ میں پرابت ہوتے ہیں کیا کہاں ان کے صورت ہیں انہی سبھی پہ سوال بنتا ہے پس پہلے ہم بات کریں گے ویٹامین بی ون یا تھائمین کی تو جیسے کہ ہم اس کا نام دیکھ رہے ہیں اس کا نام تھائمین ہے کئی بات اس کے نام پہ بھی سوال آتا ہے تو نام بہت امپورٹنٹ ہے ایسے ہی بی ٹو کو ہم کہتے ہیں رائبو فلیون بی سکس کو ہم کہتے ہیں پائی ریڈاکسن اور بی ٹویل کو ہم کہتے ہیں سائنو کوبال ایمین تو یہ چاروں پانچوں نام آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے اچھے سے کیونکہ ان ناموں پہ اکثر سوال آ جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تھائمین یا بیٹامین بی من کی بی من میں دیکھیں کیا ہے ان کی کمی میں کیا ہوتا ہے اس کی کمی سے ہوتا ہے بیری بیری نام کا ایک روگ بیری بیری میں کیا ہوتا ہے اس کے کریکٹرسٹکس اس کے لکشنڈ دیکھیں ہاتھوں پیروں میں درد ہوتا ہے پیروں میں سوجن ہو جاتی ہے بھوک کم لگتی ہے شروط کیا کہیں اگر ان کے شروطوں کی بات کریں تو یست یست جو ایک طرح کا کواک ہوتا ہے اس کے بعد گہوں چاول جیسے ہمارے جنگوں کو ہم کھاتے ہیں پھلیاں بہت ساری لگیوں اس جنگ کا نام دیا گیا ہے جیسے مٹر ہے لوبیا ہے اسٹرہ آلو ہے وہ بھی اس کا بہت مہت پونڈ کو شروط ہے پیاج ہے اور تربو جائے یہ سب اس کے ویٹامین بی من کے شروط ہیں اب بات آتی ہے سوال یہاں پہ آتا ہے کہ پولیس کے ہوئے چاول میں ویٹامین بی کی کمی ہو جاتی ہے کیا جی ہاں اس میں کمی ہو جاتی ہے تو اس پہ اکثر سوال آتا ہے پولیس کے ہوئے چاول میں کس ویٹامین کی کمی ہو جاتی ہے کیوں ضروری ہے ہمارے لے ویٹامین بی من ارجا کے اتپادن کے لیے کاربوہیڈریٹ اور الکوہل کے پاچن کے لیے کاربوہیڈریٹ اور الکوہل کے پاچن کے لیے ضروری ہے اور ارجا کی اتفاد ان کے لئے تین امپارڈنٹ فنکشن یہ ہمارے ہیں ویٹامین بی بن کے اب ہم بات کریں گے بی ٹو کی جس کو ہم کہتے ہیں رائیبو فلیون بھی اس روتوں کے اگر ہم بات کریں تو بیل میں سروادی ماترہ میں ہوتا ہے اس کے بعد یکرت میں ہوتا ہے دودھ میں ہوتا ہے مشروم بادام اور انڈے میں بھی کافی ماترہ میں ہوتا ہے یہ کچھ بڑے سروت تھے اس کے جس کو ہم کہتے ہیں رائیبو فلیون یا بی ٹو کا کہار سے آتا ہے ویٹامین بی ٹو پہ یہ سریر کو کینسر سے بچاتا ہے تو اس پر سپر کچھین آتا ہے کہ بیٹامین بی ٹو ان میں سے کون سا بیٹامین سریر کو کینسر سے بچاتا ہے یہ امپارڈنٹ پوائنٹ ہے آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں گے سریر کو کینسر سے بچانے والا ویٹامین بی ٹو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویٹامین بی سکس کی جس کو ہم پائردوکسن کا نام بھی دیتے ہیں تو یہ پری gaat آودؤی تک یہ اس پہ بھی سوال آتا ہے ان میں کون سا ویٹامین سوپن کو ادھک سمجھ تک یاد اٹھنے میں سائق ہوتا ہے یا مدد کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بھی نوٹ کر کے رکھنا پڑے گا مانسی کی بیادی سے سمبندی تھا یہ یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کا اب ہم چلتے ہیں ویٹامین بی ٹویل ویٹامین بی بارہ کیا کہلاتا ہے سائنو کوبال امین اور اس میں کوبالٹ ہوتا ہے تو اس پہ بھی سوال آتا ہے کوبالٹ آپ کے لئے یہاں بہت ایمپورٹنٹ ہے اس پہ سوال آتا ہے ان میں سے کس ویٹامین میں کوبالٹ پایا جاتا ہے یا میجدہ فالومنگ کر کے وہ اپسن دے دیتا ہے ایک اور ساتھ میں کہیں نہ کہیں اے بی سی ڈی اپسن میں آپ کو سائنو کوبال امین بھی رکھا ملتا ہے یا اسے سیدھے لکھ دیتا ہے بی ٹویل ٹھیک ہے تو یو پی آر او ای آر او یہ تین بار سوال آ چکا ہے اتنا مہت پونڈ سوال ہے یہ یہ تنتر کا تنتر سے سمبندت ہے اس کے لئے اپیوگی ہے شریر کے وکاس کے لئے بھی اپیوگی ہے یعنی کہ اس کی کمی اگر ہو جائے تو نروس سسٹم پہ ہمارا برا اثر پڑتا ہے جسے ہم تنتر کا تنتر بھی کہتے ہیں جس میں سارے سنس سمرت ہوتے ہیں انگلوڈنگ برین ہمارا دیوانک سے لے کر سارے سنس آرگنس جیسے اسکین ہے ہماری یا ٹنگ ہے ہماری آئیز ہیں یہ سب پہ نروس سسٹم کا کنٹرول ہوتا ہے تو نروس سسٹم کی کمزور ہونے سے سریر کی جو نیمت پرنالی ہے کارے گرنش ہمتا ہے اس پہ کافی اثر پڑتا ہے آگے چلتے ہیں ویٹامین سی پہ ویٹامین سی کو ہم کہتے ہیں اسکوربک ایسیڈ بھی تو اس پہ بھی اکثر سوال لاتا ہے اسکوربک ایسیڈ کس کا دوسرا نام ہے یا الٹا پوچھتا ہے سوال ویٹامین سی کا دوسرا نام کیا ہے سرود کن کن سے ہیں اسکến سارے سٹرس فروٹ سٹرس فروٹ سے ہمارا مطلب ہوتا ہے سنترے کی فیملی والے سارے فروٹ سنترے کی فیملی والے سرے فروٹ آتے ہیں یہ آتا ہے آپ کا نیبو بہت سارے مالٹا بھی آتا ہے جس میں آپ کا سنترہ آتا ہے تو اس کو ہم سب کو ملا کر کر ہم سٹرس فروٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ کھٹے ہوتے ہیں ہلکے سے اور کھٹے کے ساتھ ساتھ میٹھے بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آملے میں ہوتا ہے یہ اور باربڑوز چیری میں بھی یہ پرچون ماترہ میں پایا جاتا ہے تو اس پر بھی سوال آ چکا ہے باربڑوز چیری پر بھی کمی سے کیا ہوتا ہے اس کا ساری ویٹامین سی کی ویٹامین سی کی کمی سے ہمیں ایک بہت ہی پرموک روگ ہوتا ہے جس پر بار بار سوال آتا ہے اس کا نام ہے اسکروی اسکروی روگ کے لکسن کیا کیا ہوتے ہیں دیکھئے اسکروی روگ کے لکسن ہوتے ہیں ہاتھوں پہروں کا کمزور ہو جانا اس کے علاوہ شریر کے کسی سی سے بلڈ نکلنا خاص طور پر مسوروں سے بلڈ کا نکلنا دانتوں کا ٹوٹ جانا اور گھاؤں کا ہمارے دیر سے بھرنا کہیں یوڑ لگ جاتی ہے تو وہ گھاؤں دیر سے بھرتے ہیں یہ سب اسکروی روگ کے لکسن ہیں شروع میں اسکروی نہیں ہوتا لیکن جب سیوئر کمی ہو جاتی ہے اس ویٹامن کی زیادہ کمی ہو جاتی ہے تب اسکروی کے لکسن دیکھنے لگتے ہیں اس کے علاوہ یہ ویٹامن ایمپورٹنٹ اور کیوں ہیں یہ ویٹامن لہتت کے اوسوسن میں بھی مدد کرتا ہے یعنی ہمانے ہیموگلوبین بننے میں مدد کرتا ہے پھلوں کے سندکسن میں یہ نسٹ نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ اس کا ہے اس پر ایک اور پرسن بنتا ہے سبزیوں کے دھونے سے کون سا ویٹامین دھل جاتا ہے ہم نے ابھی پڑھا تھا تھا تھوڑ دیر پہلے جب ویٹامین شروع کر رہے تھے کہ ویٹامین ب اور سی ایسے ویٹامین ہیں جو کی پانی میں گھلنشیل ہیں تو سی چونکہ وارٹر میں گھلنشیل ہے پانی میں گھلنشیل ہے اس لئے سبزیاں جب ہم دھوتے ہیں اچھے سے تو یہ دھل جاتا ہے املی کا کھٹاپن اب اس پر بھی سوال آتا ہے املی کا کھٹاپن کیا اسی ویٹامین کی بدلت ہے تو ایسا نہیں ہے املی کا کھٹاپن دوسرے کاران سے کھٹاپن ہوتا ہے املی کے اندر اور وہ کاران ہے ٹارٹرک ایسیڈ ویٹامین سی اس کا کاران نہیں ہوتا ویٹامین دی کی اگر ہم بات کریں تو اس کا نام دوسرا ہوتا ہے کیلسی فیرول تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ بھی کئی بار مجدہ فالوینگ میں آجاتا ہے یا اسی دیش پہ سوال آجاتا ہے اب اسے ایک سوال بنتا ہے ایسا کون سا ویٹامین ہے جسے ہارمون بھی کہا جاتا ہے تو وہ ہے ویٹامین ڈ کمی سے کیا کیا ہوتا ہے دیکھیں اسثی رکنطہ ہو جاتی ہے یعنی کہ اسثیاں ہماری ہیڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تیڑی پڑ جاتی ہیں سکھا رو ہو جاتا ہے جسے ہم ریکیڈ بھی کہتے ہیں بچوں میں ایک خاص طور پر ہوتا ہے کپوشن سے پڑی دو بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر تیڑے ہو جاتی ہیں وہ ریکیڈ کے ہی کرکٹرستک ہیں اس کے علاوہ آسٹیو ملیسیا نام کی ایک بیماری ہوتی ہے اس پہ بھی کئی بار سوال آیا ہے یو پی سیس میں بھی اور آرو اے آرو میں بھی تو آپ اس کو ضرور یاد رکھنا کہ کون کون سی بیماریاں ویٹامین ڈ کی گمی سے ہوتی ہے ویٹامین ڈ پراکرتک روپ سے سورے کی روشنی میں ہمارے شریر کے اندر بننے والا ویٹامین بھی ہے تو اس پوائنٹ کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس پہ بھی سوال آ سکتا کہ ہمارے شریر میں سورے کے پرکاس میں کس ویٹامین کا نرمان ہوتا ہے تو اس سن لائٹ میں سورے کے پرکاس میں ویٹامین ڈ بنتا ہے ہمارے شریر میں اب چلتے ہیں آگے ویٹامین کے کی طرف جسے ہم فائلوکوینون بھی کہتے ہیں ویٹامین کے ویٹامین کے بھی ہماری بڑی کے اندر بنتا ہے ویٹامین کے کی کمی سے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے پہلا پوائنٹ دیکھیں خون کا تھکا نہیں بنتا یعنی کہ بلڈ کی کلوٹنگ نہیں ہوتی ایک سامانی وقتی میں بلڈ کی کلوٹنگ دو سے تیر منٹ کے اندر ہو جانی چاہیے کلوٹنگ مطلب تھکا جم جانا جب کہیں چوڑ لگ جاتی ہے ہماری سریر پہ تو وہاں دو سے تیر منٹ میں بلڈ جم جاتا ہے اسی قومت کہتے ہیں کلوٹنگ یا تھکا بننا تو بلڈ کی کلوٹنگ میں اس کا اہم رول ہوتا ہے جس کا نام ویٹامین کے ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ کیلسیم کے آئین بھی کام کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ بھی سوال بن جاتا ہے کیلسیم آئین اس میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں پوائنٹ آپ نوٹ کر لیے آشاء ایک کافی پین آپ کے بس آل لیڈی ہوگا اب آگے چلتے ہیں دیکھیں دوسرا اس کا پوائنٹ دیکھتے ہیں کیا ہے بلڈ پلیٹ لیٹس گر جاتے ہیں ہمارے جو بلڈ پلیٹ لیٹس ہیں ان کا گرنا بہت خطرناک مانا جاتا ہے اور یہ ایک سر ڈینگو ہونے کے کیس میں ہوتا ہے جب ایک وائرل بیماری جس کا نام ڈینگو ہے مچھر کی کارٹنے سے ہوتی ہے اس میں بلڈ پلیٹس تیجی سے گرتے ہیں اور جیسے یہ سیونٹی فائو تھاؤزنڈ سے نیچے چلے جاتے ہیں اس کیس میں خطرہ ہو جاتا ہے مرتیو ہونے کا اس مریض کی مرتیو ہو سکتی ہے سروت کیا کہ ہیں اس کے ناریل کا پانی اس کا سروت ہے انڈا ہے مچھلی ہے گو بھی سلجم ہے پالک یعنی یہ لیفی جو سبزیاں ہوتی ہیں جن کے اندر لیف ہوتی ہے وہ پتیاں پتی دار سبزیاں جنہیں کہہ سکتے ہیں ہری پتی دار سبزیاں ایسے گھلواب تو یہ سب ان کے اس کے سروت ہیں ویٹامین کے کے اب بات کرتے ہیں ویٹامین ای کی جسے ہم پردینن ویٹامین کے نام سے بھی جانتے ہیں کمی اگر ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے بندیدہ ہو جاتی ہے اسے ہم بانچ بند کہتے ہیں یعنی کہ جنرل سمتہ نست ہو جاتی ہے اسے سیکس ہارمون کے لیے جمعیدار مانا جاتا ہے اور بالوں کی سمجھتیاں کے لیے بھی یہی ویٹامین اتردائی ہوتا ہے تو یہ تین چار پوائنٹ ہیں جو اس کے بارے بہت امپرڈنٹ ہیں آگے دیکھتے ہیں کچھ پرسند اتر دیکھتے ہیں اب دیکھئے پہلا پرسند کیا ہے ویٹامین جو باڈی میں سمجھ بنتے ہیں کون کون سے ابھی ہم نے بات کی تھی ویٹامین ڈی اور ویٹامین کے کی اس کے علاوہ دوسرا سوال دیکھیں کیروٹین جو ایک پرکار کا ویٹامین ہے وہ گاجر نارنگی میں پائے جاتا ہے تو یہ بھی سوال بنتا ہے یہ بھی بہت امپرڈنٹ ٹاپک ہے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں انتروسائین این جو ایک طرح کا پگمنٹ ہوتا ہے ایک ورنک ہوتا ہے جو کی سبزیوں ایمام پھلو میں لال ایمام نارنگی رنگ کے لیے اتر دائی ہوتا ہے تو اس پر بھی سوال آتا ہے اس کے علاوہ ایک اور سوال آتا ہے پکے بھی ایٹامینٹ لال کیوں ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک پگمنٹ رسپونسیبل ہوتا ہے جس کو کرومو فل کہتے ہیں کرومو منز کلر جس میں کلر آ جاتا ہے اگر وہ گرین ہوتا ہے تو ہم اس کو کلورو فل کہتے ہیں تو یہاں پہ کلورو فل کرومو فل میں بدل جاتے ہیں جب پکے ہوئے ٹامٹر لال ہو جاتے ہیں اس سے پہلے ٹامٹر کیسے رنگ کا ہوتا ہے گرین رنگ کا ہوتا ہے تو گرین رنگ کا کسی اور رنگ میں بدل جانا کلورو فل کا کرومو فل میں بدل جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی سوال آتا ہے اس کا علاوہ میٹچ میں بھی یہی کیس ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کریٹن کی تو کریٹن ایک پرکاہ کی پروٹین ہے جو ناکھون اور بالوں کے نمارے میں سائق ہوتی ہے اس پہ بھی سوال آتا ہے یہ سارے سارے پوائنٹ وہی ہیں جن پہ سوال آتا ہے جس لئے ہم نے چھانٹ کر کے ان کو فلٹر کیا ہے اور کوشش یہ ہے کہ کم ٹائم میں آپ ایگزام ریلیٹڈ اور وہ سب ٹاپکس پہ تیجار کر لیں جن پہ اس طرح کے سوال بنتے ہیں کس طرح کے سوال بنتے ہیں A to Z ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ان تک آپ کو بنے رہنا پڑے گا اگر آپ کو بہت اچھے نمبر اس سیگمنٹ میں کرنا ہے تو بہت اچھا سکور اگر کرنا ہے پرکسہ ہمیں اچھے سے آنسر دینے ہیں یہ سب تو چلیے آگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں اب ہمارا ایک اور کوششن بنتا ہے ویٹامین جو آتھ کے جیوانوں دوارہ بنتا ہے یہ کون سا ویٹامین ہے تو یہ ویٹامین D ہے ہمارا اب ایک مہتپونڈ روک کی ہم بات کرتے ہیں جس کا نام پڑتا ہے ہیمو فیلیا آپ نے نام سنا ہوگا ہیمو فیلیا کا تو ہیمو فیلیا میں بھی بلڈ کی کلوٹنگ نہیں ہوتی اگر ہیمو فیلیا سے پڑی کوئی وقتی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے لیے بچتپانہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے چھوٹ لگتے ہی اس کے کھون پہ دھکا نہیں جنتا اس کے کھون میں دھکا نہ جمنے کی ویسے اس کا کھون لگتار بہتا ہے اور زیادہ کھون بہنے سے اس کی ترنت مرتی ہونے کے چانس بہت بڑھ جاتے ہیں اس لئے ہیمو فیلیا گرست وقتی جو ہے اس کے پاکٹ میں ایک کارڈ بنا کے ڈالنے کی سلاح دی جاتی ہے کہ وہ ہیمو فیلیا سے پڑیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ اور ڈیٹیلز تاکہ اس کے ریلیٹیوز کو فوراں انفورمیشن دی جاسے کہ سوچنا دی جاسے کہ ساتھ ہی ساتھ اس کے بلڈ گروپ کا بھی لکھا ہونا وہاں ضروری ہے تاکہ اس کو امیڈیٹلی ترنت بلڈ کی سپلائی کی جا سکے اور اس کی جان بچائی جا سکے ہیمو فیلیا جہاں تک سوال ہے ایک انوانسک روگ ہے یعنی کہ ایک پیڑی سے دوسری پیڑی میں جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوے ایکس کروموسوم لنک بیماری ہے یعنی کہ ایکس کروموسوم سے ہو کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروسوں میں یہ کیا ہے فوراں اپیئر ہو جاتی ہے لیکن محلاؤں میں یہ آسانی سے اپیئر نہیں ہوتی ٹھیک تو اس لئے محلائیں جو ہیں اس میں کیریٹڈاٹر کی فارم میں کام کرتی ہیں آگے چلتے ہارمونز کی بات کرتے ہیں کون کونسی امپورٹنٹ ہارمونز ہیں ہمارے پاس جن پر کے سوال بنتا ہے تو یہ ہارمونز ہیں ہماری ٹیسٹویسٹیرون کونسا ہارمون ہے یہ میل ہارمون ہے جو کہ انڈا سے سے نکلتا ہے تو اس پر اکثر سوال آتا ہے یا تو میجدہ فالووینگ آ جائے گا یا سیدھے پوچھ لے گا ان میں سے کونسا میل ہارمون ہے تو ٹیسٹویسٹیرون ہے جو میل ہارمون ہے ہمارا اور یہ میل ہارمون ہمارا ہم کیسے یاد رکھیں گے اسے ہم ٹی اے ایم سے ٹیم سے یاد رکھ سکتے ہیں ٹی سے ٹیسٹویسٹیرون اے سے انڈا سے اور ایم سے میل یعنی یہ میل میں اتار ٹیسٹویسٹیرون یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹی اے ایم اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پروجیسٹرون کی تو پروجیسٹرون فی میل میں نکلنے والا ہارمون ہے محلاؤں میں نکلتا ہے یہ تو یہ نکلتا کہاں سے یہ گربہا سے کی دیوار سے نکلتا ہے اور اسے ہم پی جی ایف کے نام سے شارٹ کٹ میں یاد رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ آسانی سے یاد رہے اب اگر آپ ٹی اے ایم اور پی جی ایف یاد کر لیں گے تو ہمیشہ کے لئے آپ کو یہ دونوں ہارمون یاد ہو جائیں گے اور آپ کو کچھ بھی دکت نہیں ہوگی ان کو آگے دورانے میں تیسرا ایمپورڈنٹ ہارمون ہے جس کا نام پڑتا ہے تھائیروکسن تھائیروکسن نکلتا کہاں سے تھائیرائیڈ گلانٹ جو ہماری گلے میں ہوتی ہے گرڈن کے پاس اس سے تھائیروکسن نام کا ہارمون نکلتا ہے آئیوڈین یکت ہارمون ہوتا ہے یعنی کہ اس میں آئیوڈین کی پریجنس ہوتی ہے آئیوڈین پایا جاتا ہے اور اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے گھیہنگا نام کا روگ ہو جاتا ہے جسم کے گلہ پھول جاتا ہے اسے ہم گوائٹر بھی کہتے ہیں اگر انگلیش کی بات کریں تو اس کا نام ہوتا ہے اس روگ کا گوائٹر یہ تھائیروکسن نام سے ہونے والا روگ ہے اس کے علاوہ اس کے تیس نام سے بھی بہت سارے روگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اتنے امپورڈنٹ نہیں ہے اس لئے ہم نے اس ٹاپک میں اس کو سملت نہیں کیا آگے بات کرتے ہیں دیکھیں انسولین ایک اور امپورڈنٹ ہارمون ہے یہ نکلتا کہاں سے انسولین نکلتا ہے ہماری ایک کہنا چاہتے ہیں ایسی پیشیش گلنٹی سے جسے ہم کہتے ہیں کیا مشریت گلنٹی ٹھیک ہے ہمارے شریف میں تین طرح کی گلنٹی پائی جاتی ہیں ڈکٹلیس گلنٹ ڈکٹیڈ گلنٹ اور مشریت گلنٹ ڈکٹلیس مطلب نلی کا بہین گلنٹی جن میں نلی کا نہیں ہوتی اور ڈکٹیڈ نلی کا یکت اور اس کے علاوہ جب یہ دونوں ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں مشریت گلنٹی جیسے کہ ہمارے شریف میں ایک مشریت گلنٹی ہے جس کا نام پڑھتا ہے پینکریاز یا اگنیاز چے ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہاں سے بنتا ہے اس میں ہوتا ہے زیڈن تو کئی پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کس میں زیڈن یا زنگ پایا جاتا ہے کس ہارمون میں ایسا کمی سے کیا ہوتا ہے مدومے نام کا ایک بہت ہی گیرنشی کومن روگ ہوتا ہے جس میں سگر کی کونٹیٹی بڑھ جاتی ہے یعنی شرکلا کی کونٹیٹی بلڈ کے اندر ہمارے کون کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے اور جب وہ بڑھ جاتی ہے کنٹرول نہیں ہو سکتی تو اسی کو ہم کہتے ہیں مدومے یا انگلیش میں کہیں تو ڈائیبیٹیز اور یہ آگے جا کے آدمی کو بہت کمزور کر دیتی ہے اس کی کڈنی اس کے ہارٹ اس کے برین جیسے کئی انگوں پہ آنکھوں پہ بہت برا برواہ پڑتا ہے اور رکت میں پائی جانے والی سگر کی اترکت ماترہ موتر کے ساتھ فیلٹر ہو کر کر کے سریر سے باہر جلی جاتی ہے تو اس لیے اس میں انسان لگاتار کمزور ہوتا چلا جاتا ہے یہ ایک لائف سٹائل بیس ڈیزیز ہے آگے چلتے ہیں اگلا جو ہرمون ہے وہ بہت امپورڈنٹ ہے اس کا نام پڑتا ہے اوکسیڈاوسن تو اوکسیڈاوسن پریم کا ہرمون بھی کہلاتا ہے یہ دودھ اتاننے کے لئے بچوں کے لئے ماں کے شریر سے دودھ کا نکلنا اس کی ہی کاران پوسیبل ہو پاتا ہے اور یہ کہاں سے سراویت ہوتا ہے پیوز گرنٹی کہاں پہ ہوتی پیوز گرنٹی پیوز گرنٹی ہمارے دماغ میں ہوتی برین میں جیسے کہا جاتا ہے اور یہ پیوز گرنٹی ماسٹر گلانڈ بھی کہلاتی ہے ہماری حالانکہ بہت چھوٹی سی ہوتی شریر میں سب سے چھوٹی گرنٹی بھی یہی ہوتی ہے لیکن یہ سب کی ماسٹر گلانڈ ہوتی گورنر ہوتی سارے شریر کو یہ کنٹرل کرتی ہے سارے ہرمونز جتنے بھی نکلتے ہیں کسی بھی گلانڈ سے ان سب کو گلانڈ سے نکالنے کے لیے یہی گرنٹی ذمہ دار مانی جاتی ہے اس کے علاوہ اکسیٹوسن کا اور کون کون سا رول ہے لیبر پین کے دوران جب بچے کا جنم ہوتا ہے تو ماں کے شریر کی ہڈیوں پیروں کی ہڈیوں کے بیچ میں جو کینال بنتی ہے جسے برت کینال کہتے ہیں اس میں بھی اکسیٹوسن کا رول ہوتا ہے اس کے علاوہ جن کے بعد بھی شیوشو کو دودھ پلانے میں اس ہرمون کی بدلت ہی سفلتا ملتی ہے اگر اس کی کمی ہو جاتی ہے تو ماں کو پھر دودھ نہیں اترتا اس کے علاوہ گائے بھینسوں کو بھی ہم یہ اکسیٹوسن کا انجیکشن دیتے ہیں تاکہ ان سے ادھیک مطرہ میں دودھ لے سکیں اب اگلے بیٹامین ہرمون کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہہ جاتا ہے پرو لیکٹن اسے ہم مدر ہرمون بھی کہتے ہیں اور یہ بھی اکسیٹوسن کے ساتھ مل کر کے دودھ اتارنے میں مدد کرتا ہے ماں کا دودھ اتارنے میں مدد کرتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں یکرت یکرت کی بات کرتے ہیں شریر کی سب سے بڑی گرنتی ہے یکرت ہمارے تو اس پہ بھی سوال آتا ہمارے شریر کے اندر سب سے بڑی گرنتی کونسی ہوتی ہے تو وہ ہے یکرت یہ گلکوز کو گلائیکوزن میں بدل کر اس کا سنگرہ کرتی ہے سیدھر سے مطلب ہے کہ جہاں ہم کو جیر میٹی کھاتے ہیں تو وہ گلکوز کی فارم میں ہمارے پر پہنچتا ہے لیکن اس کی جتنی گوانٹیٹی کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے اتنا ہمارا شریر اس کو لے لیتا ہے بچی بھی گوانٹیٹی کو کیا کرتا ہے یکرت اپنے اندر گلائیکوزن کی فارم میں رکھ کر کے سنچت کر لیتا ہے اور جب کبھی ضرورت بندی ہے تو یکرت اس کو واپس بلڈ میں ریلیز کر دیتا ہے اسی طرح سے یکرت اور بھی کئی جو کا سنگرہ کرتا ہے جیسے پروٹین ہے جیسے وزا ہے یا کچھ ویٹامین سے جیسے اے اس کو بھی سنگرہ کرتا ہے ویٹامین ڈ اس کا بھی یہ سنگرہ کرتا ہے اگلا ہمارا پوائنٹ ہے شوشن روگ شوشن روگ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ بہت مہتمون روگ ہے حالانکہ یہ بھی یکرت سے سنبندیت ہے لیکن یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو الکوالک ہوتے ہیں الکوالک مطلب جو شراب کا سیون آدھک کرتے ہیں تو ان کو یہ روگ ہو جاتا ہے اس میں یکرت شتیگرست ہو جاتا ہے یکرت سے یاد آیا ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ یکرت سے لیٹڈ ہے کہ یہ الکوال یعنی شراب کے جو وشیلہ پروہ ان کو بھی نشکر کرنے کا کھام کرتا ہے ہمارا یکرت کچھ وشانو جنیت روگوں کی بات کرتے ہیں جن پر سوال اکثر بنتا ہے کیونکہ سوال ایسے بھی آتا ہے ان میں سے کون سا وشانو جنیت روگ ہے یا بیکٹری یا جیوانو جنیت روگ ہے تو دیکھئے کون کون سے روگ ہمارے جو وشانو جنیت ہوتے ہیں سچ سے پہلے وشانو جنیت کی ہم بات کر رہے ہیں تو فوٹ ایڈ ایڈ ماؤ روگ یہ بھی وشانو کی کارن جو ٹائگر یا ایڈ مچھر کے دورہ پھیلتا ہے اس کلاو چیچک خسرہ ہیپٹائیٹس بھی ہیپٹائیٹس کی بہت سارے روپ جیسے ای بی سی ڈ ای یہ سب کے سب وشانو جنیت روگ ہیں ان میں ہم بات کریں ہیپٹائیٹس بھی ہیپٹائیٹس جو ہے وہ کہا روگ دوسری جل سے پھیلتا ہے اور دوسری جل سے پھیلنے والے کون بہت ہیپٹائیٹس کی فارم ہیں وہ ہیں بی سی اور ڈ ٹھیک ہے اب ہم اگلے روگ کی بات کر رہے ہیں ایک روگ اور ہے جو کبک سے پھیلتا ہے اس کا نام ہے ایٹلیٹ فوٹ اس کا نام اس لیے پڑتا ہے کیونکہ اس میں پاؤں جو ہیں وہ بہت موٹے موٹے ہو جاتے ہیں ہاتھ جیسے ٹھیک ہے اس کا لابہ داد گنجا پن یہ سب جو ہیں وہ کبک سے ہونے روگ ہیں اب ایک کبک کیا ہوتا اگر کسی کو یہ نہیں یاد تھا تو وہ ہمارا سائنس کا بائیولوج سے ریلیٹڈ جس دیا ہوتا ہے پت تاسے میں ہوتا ہے گول بلیٹر جس کہا جاتا ہے اس میں اس کا سن چین ہوتا ہے اب دیکھیں ہم کچھ اور روگوں کی بات کر رہے ہیں جن پر سوال آتا ہے اکثر کون کون سے روگ ہیں ایک ہوتا ہے بلو باڈی سن ٹرام یہ بچوں میں ہونے مالا روگ ہے اور جس کے قرآن سے ہوتا ہے اگر نائٹ ریٹ یک چل کا اپیوگ کیا جائے تو اس بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ بچوں کی آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کوبالٹ سکستی کی یہ سب سوال بنانے کیلئے ہم نے یہا دکھائے ہیں کیونکہ ان سے سمبندید سوال ہر پریشہ میں لگ بگ آتے ہیں کوبال سکستی کی کینسر سے سمبندید ہے اس کا دو آرسینک 74 یہ ٹیومر کی بھائچان کرنے میں اپیوگی ہے آئیوڈین 131 کی اگر ہم بات کریں تو تھائیزائی کی سکریت کے لئے رسپونس بل ہے سوڈیوم 24 کی اگر ہم بات کریں تو یہ رکھت بیتی کرم سے سمبندید ہے فوس فور 32 کی اگر ہم بات کریں تو یہ سویت رکھت یا جسے ہم لیوکیمیا کہتے ہیں اس سے سمبندید ہے سکرین پر آنے رہا سکرین بھی لیتے ہیں اس کو تو ہم بات کر سوڈیوم 24 فوس 32 جس سویت رکھت سویت رکھت ہے جس ہم لیوکیمیا بھی کہتے ہیں گولڈ 198 کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے جیوان جنی روگ ہیں جس میں سوال آتا ہے جس آپ کا ٹی بی جی س ٹی وبر پیلوس کہتے ہیں کس کارن سے ہوتی یہ بیکٹیریا سے ہوتی ہے جیوان جی سکھا جاتا ہے ہنڈی میں اور اس کا بیکٹیریا کا نام ہوتا ہے تو کئی بار یہ بیکٹیریا کا نام بھی پوچھ لے جاتا ہے تو آپ اس کو بھی نوٹ کر رکھیں اس کے علاوہ پلیگ پلیگ جس کا وہاں کون ہوتا ہے کون گھوٹو کہتے ہیں اس میں گلے میں جو ہے گرنٹ ہو جاتی ہیں اور سانس لینے میں دکت ہوتی ہے گھوٹن ہو جاتی ہے اور مرد ہو جاتی تو اس کا بھی اب cases اس کے دیکھنے میں نہیں آتے بہت پھائلتی ہے نیمونیا سپیلنگ نیمونیا کی بہت امپاوڈرنٹ جو انگلیس میڈیم کے سوڈنٹ ہیں پی سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ بلکس صحیح سپیلنگ ہم نے یہاں پہ لکھی ہے اس کو دھیان رکھنا کوئی سوڈرگ بھی ہمارا بیکٹریہ سے ہونے والا روگ ہے سوڈرگ ہے سفلس ہے اس کے لابا انتھرکس بھی ایک روگ سمجھتے ہیں ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ایک پیڑی سے دوسری پیڑی میں چلنے والے روگ ہیں جنہیں 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 کہتے ہیں انگلیس کے بات کریں تو ورداند تا یعنی کلرس کو نہ پہچاننا کلرس کے بھی جو ہوتے ہیں جیسے ہم پہچانتے ہیں یہ لال لنگ یہ ہرہ یہ ریڈ بلیڈ سیلز کے اندر یعنی لال لک کھڑی 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 ہیموگلوبین رکھتی ہیں اپنے پاس تو ہیموگلوبین کی کونٹیٹی اس میں بہت کم ہوتی اس لئے کی اکسیجن کیر کپسٹی یعنی کی اکسیجن کیر کھڑی 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 اور ہم کہتے ہیں تھیلسیمیا اس کے علاوہ داترکوشی کا ارکتتا اس کو کہتے سکل سیل اینیمیا تو یہ سکل سیل اینیمیا کیا ہوتا کہ ہسیہ کار ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو ربی سی لال کھڑی کھڑی ہیں وہ ہسیہ ہسیہ جس کھیت میں دھان کھڑنے کے لئے چھوٹا سا تیار ہوتا ہے اس کی شیپ میں ہو جاتی ہے اور ان کی بھی لائف بہت کم ہوتی ہے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ریڈ ریڈ کورپسل اس کو کہا جاتا ہے اس کی آئیو ہوتی ہے 120 دن لیکن ایسے لوگوں کی جو سکل سیل علاج پسیویل ہوا ہے ابھی پورتہ سے یہ علاج نہیں ہو پاتا اس کا کیوریبل نہیں ہے پورتہ سے لیکن پھر بھی کافیت تک اس پر کنٹرول ہو جاتا ہے اور اس کے لئے ہم کرتے کیا ہیں اس کے لئے ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں جسے ہم میرور رجب ٹرانسپلانٹ کے علاوہ ہیموفیلیا کی ہم نے پہلے بات کر لی تھی ہیموفیلیا کیا ہے ہم نے بتا چکے ہیں شروع میں ویڈیو کے اور ہیموفیلیا بھی ایک آنوانسک روگ ہے ایک بیڑی سے دوسری پڑی میں جاتا ہے تو یہ تھی بائیلوجی سے سمبندیت کچھ مہت پور پوائنٹ اور نوٹس کی فارم میں اور کون کون سے زیادہ ایموفیلیا ہے جیسے ہم نے ہر پوائنٹ پہ بتا ہے اس کو آئیلیٹ کر لیجئے تو اس سے آپ کو پریکش ہمیں کم ہے ملے گی ایسی ہمیں آسا ہے چلیئے thank you for watching this video آگلی video میں آپ سے ملتے ہیں thank you thank you رچ